اگر دو مسلمانوں کی دلواریں نکل جائیں آپس تو آپ نے فرمایا قاتل بھی جہنم میں مقتول بھی جہنم اس لئے دونوں کی نیت دیکھ دوسرے کو قتل کرنے کی دونوں جہنم دونوں قاتلوں وہ حریص تھا وہ نیت کر کے آیا تھا مارنے کی اس کو اصل میں تقدیر غالب ہو گئی اور وہ مر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَلْ تَقَ الْمُسْلِمَانِ اِسَئِ فِي مَا اگر دو مسلمانوں کی دلواریں نکل جائیں آپس تو آپ نے فرمایا قاتل بھی جہنم میں مقتول بھی جہنم فَسُوِلَا تو سوال کیا کسی نے فَسُوِلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ ہاتھ القاتل قاتل جائے گا جہنم میں ہی تو سمجھ میں آتا ہے فَمَا بَالُ الْمَقْتُول why is the one who is murdered going into جہنم آپ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ حَرِيْسَنَ الْا قَتْلِ سَحِلِ وہ حریص تھا وہ نیت کر کے آیا تھا مارنے کی اس کو اصل میں تقدیر غالب ہو گئی اور وہ مر گئی اس لیے دونوں کی نیت ایک دوسرے کو قتل نہیں کی دونوں جھنم دونوں قاتل فتوہ دونوں پر ایک اور اس سے ایک دلیل بھی منت کہ اگر کوئی چور چوری کرنے جائے اور لوک نہ کھلے تو کیا اس پہ سارے کی حد لگے گی یا نہیں لگے گی ہاتھ کٹنے کی so what we say is کہ اگر دل میں خیال ہے اور وہ گزر جائے تو اللہ کہتا ہے مگر انسان نے پورا پروسس کر دیا اور تقدیر غالب آگئی تو حد لگے گی اس کے اوپر he will be punished in the code of law کیوں وہ تو ایک ویسے ہی تیرا ہینڈ نہیں چلا سارا کام تو تو نے کر لیا ہے اب تجھے کیسے اب تجھے کیسے ہم exempt کر سکتے ہیں تو خیال میں ہم میں عظم میں اور قصد میں اور ایک پروڈکشن میں بہت فرق ہوتا ہے جو خیال خیالی رہا وہ خیال پہ اللہ نہیں گناہ دیتا مگر وہ نینیا جو پوری اُبھر کے سامنے آگئی مگر چاویس ہی نہیں لیا ہے اس دن تو you are going to be convicted for being for robbery you're going to be convicted for being a bandit that's the whole thing اخلاس اگر یہ اخلاس نہیں ہے ہمارے اندر تو ہماری زندگیاں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں